سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عدم اتماد اور کشیدگی کم ہو عمران خان نے کچھ رہنماؤں کو اس معاملے پر کام کی اجازت دی ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے رابطہ کرنے پر اس بات کی تردید نہیں کی اس کی بجائے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان اور پی ٹی آئی اور فوج کے بہترین مفادمے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمی بد اتمادی اور کشیدی کا ماہور ختم ہو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ملک کے لیے پاک فوج کی اہمیت کے حوالے سے رائے سب ہی جانتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ پی ٹی آئی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدی پاکستان کے مفادمے ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی یا فوج کے جتنا جلد یہ کشیدی ختم ہوگی اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہوگا اسی دوران پارٹی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ کچھ پارٹی رہنماؤں بشمول بریسٹر گوھر پارٹی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے ہر ممکن امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں پارٹی کے دانشمن حلقے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے پریشان ہیں اور اپنی پس منظر کی بات چید میں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ پارٹی سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں اور کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں بھی اس خواہش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پارٹی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتماع سازی کے اقدامات شروع کیے جائیں پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنماؤں کا کہنا تاکہ ہمیں اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ بریسٹر گوھر اور کچھ دوسرے رہنماؤں اس صورتحال کو ہنگامی بنیادوں پر تبدیل کرنے کے لیے کوشہ ہیں جس کا سامنا گزشتہ دو سال کے دوران پی ٹی آئی اور میلیٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے ایک ذریعہ نے کہا ہم دونوں کے درمیان بد اتمادی کا خاتمہ چاہتے ہیں آرمی چیف کو امران خان کے نیوٹرل لہنے کے حالیہ پیغام کے حوالے سے ذرائعہ نے واضح کیا کہ امران خان اور پی ٹی آئی نہیں چاہتے کہ میلیٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے ہم چاہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے تاہم پی ٹی آئی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے خواہشمن پارٹی رہنماؤں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ پارٹی کے جلتی پر تیل ڈالنے والے سوشل میڈیا کو کیسے روکا جائے